تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں ارشاد باری طالع ہے اور زکریہ اور جہیہ اور عیسیٰ اور علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام بن دعوت کی اولاد میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے مغوظ فرمایا قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کے قطب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں تاہم قرآن کریم کی چار سرتوں سورہ آل عمران کے آیت 37-41 سورہ الانام کے آیت 85 سورہ مریم کے آیت 2-11 اور سورہ الانبیاء کے آیت 99-90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے نز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریہ کے نام سے ہے لیکن یہ وہ زکریہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے تورات والے زکریہ کے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے پانچ سو سال قبل بیان کی گئی ہے جبکہ قرآن کریم میں جن زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت جہیہ علیہ السلام کے والد ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنے تھی یوں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے لوکہ کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عودہ تھا جس کے ذمہ حیقل سلمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں حافظ ابو القاسم ابن اساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھائی تھے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوض فرمائے گئے انہوں نے معاشر کے لئے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاشر کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے کسی سے دین حق کے کام کی عجرت طلب نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اعلان فرماتے اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے انہوں نے کاشت کاری کی اور سب سے پہلے آٹھا پیس کا روٹی بنائی نیس ستر پوشی کے لیے جانوروں کی خالوں کا لباس تیار کیا یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیراتی کام کیا شہروں اور قلوں کی بنیاد رکھی بابل اور سوس آپ علیہ السلام ہی نے آباد کیے حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں حضرت عدریس علیہ السلام نے کپڑا بنا ناپ تول اور اسلح بنانے کا طریقہ ایجاد کیا حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے حضرت شعب علیہ السلام اون بیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے حضرت لوت علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت جعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرائے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرائے کرتے تھے آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا حضرت دعود علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوہہ نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا لیکن جب بھی وقت ملتا آپ اپنے ہاتھ سے پنکے اور زنبیلے بناتے امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ تلکبرہ کے لئے مداربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ ہنہ بنت فاقود نہائیت نیک اور پارسا انسان تھے دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مطابق بسر کرتے تھے تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے جس کے لئے دونوں اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتے دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لئے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے حضرت عمران کی بیوی نے ابھی منت مان لی اور کہا اے میرے رب میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں تیری عبادتگاہ کی خدمت کے لئے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں اے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے ان کی اس گفتگو میں حضرت کا اظہار تھا اور عذر بھی حضرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لئے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے شہر حضرت عمران کا انتقال بچی کے ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تری پناہ میں دیتی ہوں حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوٹا ہے جس سے وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس مہنچیں وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے جن میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے حضرت مریم کی والدہ نے کہا اس بچی کا متعلق نظر مان چکی ہوں اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے حضرت زکریہ علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہیں اس لئے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے تہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قررہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا جس پر تینوں بار قررہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے نام نکلا یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گر ہی میں رکھا لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئی تو انہیں مسجد سے متصل ایک ہجرے میں منتقل کر دیا جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سویا کرتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام جب ہجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نکتہ نظر سے باہر سے کفل لگا دیا کرتے لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہائیت عالی قسم کے پھل اور میواجات موجود ہوتے ہیں آپ نے ایک تین تاجب اور حیرت سے پوچھا اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے وہ بولی اللہ کے یہاں سے آتی ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی حضرت زکریہ کی اہلیہ عیشہ بانچ تھی جس کے وجہ سے وہ بے اولاد تھے دونوں بڑے ہو چکے تھے اور ظاہران اولاد ہونے کی امکانات بھی ختم ہو چکے تھے لیکن جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہائیت عالی قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لئے اولاد دینا کیا مشکل ہے اولاد کی خواہش نے دعا کا روب دھار کر رب کے حضور مانگنے کی دہمت پیدا کر دی اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا گئی اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد سالح عطا فرما تو بے شک سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریہ کو بیٹے کی بشارت دے دو ارشاد باری طالع ہے ابھی وہ عبادتگاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ اللہ تمہیں یحشا کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے غرغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے قرآن کریم کے سولوے پارے کی سورہ مریم میں اللہ تعالی نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری ہڑیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے برنے کے بعد اپنی قرابتداروں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانچ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور جاغوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جان نشین اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لیں اللہ تعالی فرماتا ہے اے زکریہ ہم تمہیں ایک بچے کو خبری دیتے ہیں جس کا نام یحیع ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام بھی کسی کو نہیں کیا زکریہ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ اور میں خود بورا کہ انتہائی زوف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا تمہارے لئے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم تین راتوں تک کسی شخص کے بول نہ سکو گے اب زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے زوف و کمزوری کا ذکر کیا امام کرتبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے زوف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت کی دعا کے لئے اقرب ہے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی موبوس فرمائے ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرمات رہا لیکن وہ ناشکری قوم ہے جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر ظلم و ستم دھاتی رہی یہاں تک انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا قرآن کریم میں ارشاد ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نہ حق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کے بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کے خبر دیجئے روح المعانی میں براوائیت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں تین تالیس نبیوں کو قتل کر ڈالا جب ان کو سمجھانے کے لئے ایک سو بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے ساوزادے حضرت جہیہ علیہ السلام کو شہید کیا اس وقت آپ دمشق میں تھے حضرت جہیہ کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا وحب بن ممبا کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرہ چلا دیا اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کے عمر ایک سو سال سے زیادہ تھی مورقین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریہ میں ہے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسے ہی اسلامی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی